حسان بن ثابت ہائرس کینٹری سکول جدید تقاضوں سے ہم آہنگ وسیع و ریز کیمپس فیضل آباد نے واحد کیرنڈ ساتھ زدارہ ہاسٹل کی سہولت کے ساتھ مانی نشو نموہ کیل کے کھیلوں کا باقاعدہ انتظام اول کا ناہم داخلہ شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں کہ سٹورنٹس آج ہم نے لیسن نمبر تھری جس کا ٹوپک ہے دی ٹروت فل کا جو ہے پڑھنا ہے آج تو ٹرانسلیشن سے پہلے میں آپ کو ورڈ میننگ بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اپنی کوپیز پر لکھ لینا ہے اور بکس پر انٹرائن کر لینا ہے تو آپ کی سانی کے لیے میں ان کو دوبارہ پرننسیٹ کرتا ہوں اور دہوراتا ہوں پھر اس کے ٹرانسلیشن کے طرف چلیں گے پہلا ورڈ میننگ ہے مہر پاس فیمس فیمس کا مطلب ہے مہر پاس مشہور سینٹ کا مطلب ہے مہر پاس ولی فیر کا مطلب ہے مہر پاس خوف یا ڈائر لوٹیٹ کا مطلب ہے لوٹنا پریشیس بلونگنگز کا مطلب ہے مہر پاس قیمتی چیزیں اسی طرح مہر پاس سیوٹ کا مطلب ہے سینٹ چیف کا مطلب ہے مہر پاس سردار یا بادشاہ اوبیڈ کا مطلب ہے حکم ماننا اور فولو کا مطلب پیرگی کرنا اسی طرح مہر پاس دسما ورڈ میننگ ہے اڈوائز اڈوائز کا مطلب ہے نصیت کرنا یا نصیت ٹرث کا مطلب ہے مہر پاس سچ شیم کا مطلب ہے شرمیندہ ہونا ویکڈ لائف کا مطلب ہے بدماشوں والی زندگی ریلیجیس لیڈر کا مطلب ہے مذہبی رہنما اور ڈس وینڈ کا مطلب ہے مہر پاس گروہ کو توڑنا تو یہ تھے مہرے ورڈ میننگ آپ نے ان کو اپنی کوپیس پہ لکھ لینا ہے اور بکس پہ انڈر لائن کر لینا ہے اب اس کی ٹرانسلیشن کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں ٹرانسلیشن میں ہم ہر پاس پہلی لائن ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی وازہ گریٹ سکولر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ایک عظیم سکالر تھے اس لین میں ہمارے پاس پہلی لائن ہے فیمس مشہور وہ ولیوں کے ولی کے اس لقب سے کیا ہے مشہور تھے ان کی بچپن کی جو سچائی کی کہانیاں وہ تمام مسلمانوں کو کیا ہے یاد ہے یا پتہ ہے اپنی بچپن کی عمر میں آپ کی جو والدہ ہیں حضرت عبدالقادر جلانی کی انہوں نے کیا آپ کو بغداد میں ایک کاروما کے ساتھ بیج دیا وہ ایک بہت ذہین و فتین لڑکے تھے اور ان کی ماں کے خواہش تھی کہ وہ کیا ہے تعلیم حاصل کریں پرانے وقتوں میں پڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ جو سکول تھے وہ کیا ہے دور دراز کے علاقوں پر تھے سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا حد آگے کیونکہ کیا ہے وہاں کوئی سٹکے نہیں ہوا گرتے تھے اور کوئی کیا ہے جدید دور کی گاڑیاں یا ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہوگر تھا لوگ کیا ہے اس خوف سے کاروما میں چلتے تھے کہ کہیں وہ کیا ہے لوٹے نہ جائیں اس وقت دیروازہ بینڈ آف روبرز ہو لوٹیڈ ڈا ٹرائولرز اس وقت کیا ہے ڈاکوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا جو کیا ہے لوگوں کو مسافروں کو کیا لوٹا کرتا تھا لوٹیڈ کا ہمارے پاس مطلب ہے لوٹنا یہ ورڈ ہمارے پاس یوز ہوا اس لائن میں اور فیر کا مطلب ہے خوف یا ڈار سینڈ کا مطلب ہمارے پاس ولی تو یہ ورڈ ہمارے پاس ان ٹرانسلیشن کے دوران یوز ہوئے ہیں اگلی ہمارے پاس لائنے اس ٹرانسلیشن میں حضرت عبدالقادر was on his way with the کاروان when they were passing through a desert a band of ropers attacked them حضرت عبدالقادر کیا ہے کاروان کے ساتھ جا رہے تھے کاروان کے ساتھ شامل تھے جب وہ کیا ہے کسی سہرہ سے گزرے تو وہاں پر کیا ہے اور ڈاکوں نے اوپر حملہ کر دیا they started robbing the money and precious belongings of the traveler انہوں نے کیا ہے مسافروں کی جو ہے قیمتی چیزوں کو دولت کو کیا لوٹنا شروع کر دیا precious belongings کا مطلب ہمارے پاس قیمتی چیزیں آگے ہمارے پاس اگلی لائن our rober also came to حضرت عبدالقادر and asked him what do you have he replied I have 40 coins gold coins they rober asked where are the coins he promptly replied that my mother sued them in my shirt اس لئے میں ورڈز مارے پاس use where sued sued کا مطلب ہسی نا تو اس کی translation مارے پاس کچھ ہوگی ایک جو ڈاکو ہے حضرت عبدالقادر جلانی کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس چالیس سونے کے سکے ہیں the rober asked where are the coins the mother where are the coins he promptly replied dad my mother sued them in my shirt تو جو ہے ڈاکو اس نے پوچھا کہ وہ سکے کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میری ماں نے ان کو کیا ہے سی دیا ہے میری جو ہے کمیز میں the rober took him to his chief chief ہمارے password use where is کا مطلب ہے سردار تو جو ڈاکو ہے اس نے کیا ہے حضرت عبدالقادر جلانی کو اپنے سردار کے پاس لے گیا the chief asked the same questions and the truthful boy replied with the same answer ان کے سردار نے کیا ہے اس لڑکے سے وہی سوال پوچھے اور اسے سچے لڑکے نے کیا ہے وہی جواب دی اس کے the chief said to show him the money تو جو سردار تھا اس نے اس کو کہا کہ مجھے اپنی دولت دکھاؤ and he obeyed اور انہوں نے حکم ماننا اور کہا یہ انہوں نے دولت دکھائی the chief and his gang were surprised جو سردار اور اس کے جو گروہ کے لوگ تھے وہ کیا حیران ہوگی اس بات پر the chief said why why did you not tell a light that you have no money تو سردار نے اس لڑکے سے کہا تم نے یہ جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ تمہارے پاس کوئی بھی دولت نہیں ہے حضرت عبدالقادر told him that it was my mother's advice to always speak the truth حضرت عبدالقادر نے جواب دیا کہ یہ میری ماں کی نصیت ہے کہ ہرمیشہ سچ بولا کرو this had a deep effect on the effect on the chief اس کا کیا ہے سردار پر بہت گہرا سر پڑا he started feeling shamed اس کو کیا ہے شرمندہ مصوص ہوئی شرمندگی مصوص ہوئی ان words میں مرپا سے آئے ہیں translation کے دوران obeyed کا مطلب ہے مرپا حکمہ آمنا follow کا مطلب پیری بھی کرنا advise کا مطلب ہے نصیت کرنا shame کا مطلب ہے مرپا شرمندہ ہونا truth کا مطلب ہے مرپا سچ اسی طرح مرپا سگلی translation میں line آ رہی ہے this had a deep effect on the chief اس کا کیا ہے سردار پر بہت گہرا سر پڑا he started feeling shame اس کو کیا ہے شرمندہ مصوص شرمندگی مصوص ہوئی he said اس نے کہا اللہ آسک بڑے افسوس کی بات آئی do not obey the commands of Allah while this little boy follow the advice of his mother بہت افسوس کی بات ہے کہ میں اللہ کی حکم کی پیر بھی نہیں کرتا جبکہ یہ جو چھوٹا لڑکا ہے یہ اپنی ماں کی نصیت پر عمل کر رہا ہے the chief decided to be a good man تو اس سردار نے کیا ہے اچھا آدمی بننے کا سوچا he made up his mind that he would always follow the right path اس نے سوچا اس نے ہمیشہ اس نے تھائیہ کر لیا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیا ہے ہمیشہ اچھے کام کرے گا he even dispended his gang اس نے حتیٰ کہ اپنے جو گروہ ہے اس کو بھی کیا ہے توڑ دیا he returned all the money of the karma اس نے کیا ہے کارما کو اس نے لوٹی ہوئی دولت تھی وہ واپس کر دی the roberts thanked حضرت عبدالقادر for taking them out from a wicked life جو جو ڈاکو تھے انہیں کیا ہے حضرت عبدالقادر کو کیا شکریہ دا کیا کہ ان کو کیا ہے اس سے بدماشوں والی زنگی سے نجات دلائی ہے اسے translation کی دوران ہمارے پاس word use ہوا ہے wicked life wicked life کا مطلب ہے ہمارے پاس بہت ماشون والی زندگی اسی طرح آگے ہیں ہمارے پاس عبدالقادر for taking them does he is a truthfulness changed gang of roberts into good citizens اسی طرح کیا ہے ان کو کیا ہے ڈاکو نے ان کی سچائی کی بنا پر ڈاکو کیا ہے اچھے شہری بن گئے he grew up to be a great religious leader and saint وہ بڑے ہو کر کیا ہے ایک عظیم مذہبی لیڈر رہنما بنے اور ولی بنے تو یہ تھی سٹوڈنٹس مارے پاس ہے chapter number 3 کی the truthful کی جو translation ہے اس امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو چلتے ہیں تو سٹوڈنٹس translation کے بعد اس کے exercise کی طرف چلتے ہیں lesson the truthful اس کا جو question ہے یہ لکھے ہوں ہیں آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے یہ question لکھتی ہیں تو یہ آپ نے اپنی کوپیس پہ لکھ لینے question سب سے پہلا question ہمارے پاس who was شیخ عبدالقادری جلانی شیخ عبدالقادری جلانی کون تھے he was a great scholar and he was famous by the title of the saints of saints وہ کیا تھے ایک عظیم scholar scholar تھے اور وہ اپنے saints of saints اس لکب سے کیا ہے ولیوں کے ولی کے لکب سے کیا ہے ٹائٹل سے famous تھے یعنی مشہور تھے question number two why was he traveling with car و کیا car و کیا سفر کر رہے he was an intelligent boy وہ کیا ہے ذہین و فتین لڑکے تھے and his mother wished him to study dads where he was traveling with car و ان کی ما کی خوشتی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اس لئے وہ کیا ہے car و سفر کر رہے تھے in the old times why did people travel in car car question number three in the old times why did people travel in car car پرانے وقتوں میں لو car ما میں کیوں سفر کی جدید ٹرانسپورٹ یا گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں اور نہ ہی وہاں کوئی روڈ ہوا کرتے اس وجہ سے کیا ہے لوگ پرانے وقتوں میں car car کے سفر کیا کرتے what happened to the car when they are passing through the desert car car کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ سہرہ سے گزر رہے تھے they are dropped and looted by a gang of robbers when they are passing through a desert ان کو کیا ہے مسافروں کو کیا جب وہ سہرہ سے گزر رہے تھے ان کو کیا ہے ڈاکوں کے گروہ نے کیا ہے لوٹ لیا question number 5 how much money did his money given him حضرت عبدالقادر جلانی کی جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کو کتنی رقم دی تھی his mother gave him 40 golden coins ان کی جو والدہ انہوں نے کیا آپ کو 40 ہونے کی سکھے دی تھے where did his mother put the money ان کی جو والدہ انہوں نے پیسے کہاں رکھے تھے his mother shoot the money on or coins in his shirt آپ کی جو والدہ انہوں نے جو پیسے ہیں یا سکھے ہیں ان کو کیا ہے ان کی جو کمیز ان میں کیا سی دیا تھا what did he tell the ropers about the money تو عبدالقادر جلانی نے کیا ہے ڈاکو کو رکم کے بارے میں کیا کہا he told that he have 40 coins which is sued in his shirt by his mother انہوں نے ڈاکو کو یہ کہا کہ ان کے پاس کیا ہے چالیس سونے کی سکھے ہیں جن کو ان کی والدہ نے کیا ہے ان کی جو کمیز ہیں ان میں کی سی دیا ہے why did the chief of the robers return the money to the car one the act of truthfulness of حضرت عبدالقادر had a great impact on him and he felt ashamed and he returned all the money to car one حضرت عبدالقادر جلانی کی جو سچائی ہے اس کا اس ڈاکو کے سردار پر بہت گہر اثر پڑا انہوں اس کو کیا ہے شرمند کی مصور ہوئی اس نے پھر کیا کیا جو کار مصافر امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان کو اپنے اپنی کوپیز پر لکھ لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ہم ملتے ہیں آپ کو اگل ریکشن میں